اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں آسمان دیکھنا خواب میں آسمان پر کلمہ دیکھنا خواب میں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی کا نام دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے امام حضرت امام ابن اسری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص آسمان دیکھے تو یہ سب خواب کو بلندیاں ملنے اور سب خواب کی اس تو مرتبہ میں اضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان دیکھا ہے اور آسمان کے سب خواب نے دروازے کھلے ہوئے دیکھے ہیں تو یہ سب خواب کو مال و دولت کے زیادہ ملنے اور سب خواب کو خیر اور بھلائی ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو آسمان سے آوازیں اچھی اچھی آتے ہیں تو یہ سب خواب کو خیر اور بھلائی ملنے کی اور سلامتی ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں تو یہ صحب خواب کو حکمت اور دنائی حاصل ہونے اور صحب خواب کے علم میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے تو یہ صحب خواب پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہونے اور صحب خواب کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کی دلی مراد کے پورا ہونے صحب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے تمام مشکلات کے دور ہونے صحب خواب کا دین پر چلنے اور نیک عامال کرنے صحب خواب کو بزرگی حاصل ہونے اور صحب خواب کا دیندار ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان پر ایتل کرسی لکھی ہوئی دیکھی ہے اس کو نظر آئی ہے تو یہ صحب خواب کی تمام مشکلات کے دور ہونے اور صحب خواب کی عزت و مرتبہ کے بلند ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان سے آگ کا شولہ نکلتا ہوا دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کی پریشان ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے صحب خواب کے کاموں میں رکاوٹ آنے اور صحب خواب کے تانگ داست ہونے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے آسمان سے نور نکلتا ہوا دیکھا ہے تو یہ صحب خواب پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہونے صحب خواب کو خوشیاں ملنے کامیابی ملنے تمام مشکلات کے دور ہونے اگر صحب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ آسمان کی طرف اڑ رہا ہے تو یہ صحب خواب کو نعمت حاصل ہونے برکتیں ملنے خوشیاں ملنے اور تمام پریشانیوں کے دور ہونے کی علامت ہے حضرت امام جعفر صدق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں سبز رنگ کا آسمان دیکھنا تو یہ صحب خواب کو خیر اور امن ملنے صحب خواب کے خوشحال ہونے اور صحب خواب کو سکون ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے سرخ رنگ کا سیاہ رنگ کا اور سفید رنگ کا آسمان دیکھا ہے ان میں سے کسی ایک رنگ کا بھی آسمان دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کا رنج و غم میں مبتلا ہونے صحب خواب پر کوئی بیماری آنے کسی فتنہ و فساد میں پڑھنے اور صحب خواب پر کوئی پریشانی آنے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے حضرت اسماعیل اشد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو یہ صحب خواب پر کوئی عذاب آنے اور صحب خواب پر کوئی آفت آنے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ آسمان سے کوئی کھانے کی چیز نیچے اتر رہی ہے گر رہی ہے جیسا کہ گندم ہے جوہ ہے یا کشمش ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ صحب خواب کے رزق میں اضافہ ہونے صحب خواب کو امن ملنے سلامتی ملنے اور پورا سال صحب خواب کا خوشحالی میں گزرنے کی دلیل ہے خواب میں آسمان دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ دعو میں یاد رکھنا